بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملیشہ وزٹ کے حوالے سے بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال پوچھ پی رہے ہیں ملیشہ کے وزٹ کو لے کے اور آج کے ویلوگ میں ہم کچھ اچھے ایجنٹس اور کچھ برے ایجنٹس کے بارے میں بات کریں گے اور بہت سارے لوگ ملیشہ جانے کے حوالے سے ڈیفرنٹ سوال کرتے رہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھتے رہتے ہیں لوگ فون بھی پوچھتے ہیں لوگ واتس ایپ کے پوچھتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ آنے ہی دنوں میں ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایک ویڈیو کی فارم میں آپ کے ساتھ پہنچا لیں سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں جو لوگ ملیشہ وزٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں اور ان کو ایجنٹ جو ہیں جو اچھے ایجنٹ ہیں وہ تو آپ کو صحیح طریقے سے بتائیں گے جانون طریقے سے بتائیں گے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ آپ وہ غلط طریقہ نہیں بتائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی ہم جب ایجنٹ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ ایجنٹ سے ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں کس طرح کے سوال پوچھنے چاہیے ان سے تاکہ ہمارے جو ہیں وہ کیوریز یا ہمارے جو مسئلے ہیں وہ کلیر ہو سکیں زیادہ سی بات ہے آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے ایجنٹ سے ہر طرح کا سوال پوچھنا اور ایجنٹ کا بھی حق بنتا ہے وہ آپ کو ہر طریقے سے سٹیسفائی کریں لیکن کچھ ایجنٹ سے جو ہیں وہ آپ کو پروپر طریقے سے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن کچھ مارکٹ میں برے ایجنٹ بھی ہیں ہم زیادہ تر بات کریں گے برے ایجنٹ کی اچھے ایجنٹ سے تو آپ بات کریں گے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یار یہ بندہ ایک نمبر ہے یہ بندہ دو نمبر ہے لیکن جو برے ایجنٹس ہیں ان کی پہچان بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ ہمارے جاننے والوں میں بھی یہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو ملیشیا وزٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ امیگریشن و کام ان کے ساتھ جو کرتی ہے پھر وہ واپس آتے ہیں اور پھر وہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ملیشن گورنمنٹ نے ایک رول پاس کر دیا ہے کہ اگر آپ جو ہیں اللیگل وہاں پہ پکڑے گئے اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ اللیگل پکڑے گئے آپ کو سیدھا سیدھا ڈپورٹ کر دیتے تھے یا آپ کے اوپر حلقہ جرمانہ کر دیتے بھائی آپ جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے ابھی تک جو جرمانہ ہے اس کو تقریباً دس ہزار رنگٹ سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے دس ہزار رنگٹ کا مطلب یہ ہے کہ پانچ لاکھ روپیہ آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پانچ سال کی قید ہو سکتی ہے اگر وہاں سے کاؤنٹر سے آپ کلیر نہ ہو سکے تو کوئی نہیں آپ واپس آ جائیں گے ہم آپ کو دوبارہ ٹرائی کریں گے بھائی آپ پہلے ہی ایک نمبر طریقے سے جائیں سارے ڈاکومنٹ پورے کر کے جائیں لوگ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے لوگ پریشان ہوتے ہیں وہاں پہ وزٹ پہ جاتے ہیں اور وزٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے وزٹ میں کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں ملیشیا آپ کے پاس ریٹائن ٹکیٹ ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس شو منی ہونی چاہیے آپ جو ایجنٹ کو آپ ایک ایک لاکھ روپے دیتے ہیں وہی آپ بیس ازار روپے کا آپ لیں ویزا لیں اور بیس ازار روپے کے بعد آپ جو یہاں جو شو منی کرنی ہے آپ مزایسی بات ہے کاؤنٹر سے نکلنے کے بعد جس کو پیسے دینے ہیں تو یہ تقریباً کوئی تین ساڑھے تین لاکھ روپے بن جاتا ہے جو آپ نے دینا ہوتا ہے نورمالی کیا ہوتا ہے کچھ ایجنٹ آپ سے تین لاکھ روپے ایڈوانس میں لے لیتے ہیں پھر جب آپ کو واپس بیزا جاتا ہے تو آپ وہ ساڑھے تین لاکھ روپے واپس مانگتے ہیں آپ کو وہ واپس نہیں ملتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آپ سے ایک سے ڈیٹھ لاکھ روپے لے لیتے ہیں نکلنے کے بعد کاؤنٹر کلین ہونے کے بعد آپ سے بقایا پیسے لیتے ہیں تو ساری گیم آگئی تین لاکھ روپے کے اوپر تو اگر آپ بیس ہزار کا ویزا لیتے ہیں اور بیس ہزار کا ویزا لینے کے بعد اگر آپ ویزٹ پر جانا ہی چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کو بہت شوق ہے ویزٹ پر جانے کا یہ آپ کو بہت شوق ہے جناب کہ ہم ویزٹ پر جائیں گے اور اپنا کالنگ کنورٹ کر لیں گے جو کہ نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی آپ کو جانا ہے تو بھائی سمپل سال یہ ہے کہ بیس ہزار روپےہ جو ہے وہ آپ اس کا ویزا کری دو ایک مہینے کا جو کہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے دو مہینے کی اوپر آپ کیا وہاں پہ کر لیں گے اتنا کہ جناب آپ کے لیے ایک مہینہ بھی کافی نہیں ہوگا ریٹرن ٹکٹ بہت ضروری ہے جو آپ نے تین لاکھ روپے اس کو دینا ہے ایجنٹ کو وہی تین لاکھ روپے آپ رنگٹ کنورٹ کر لیں نہ نہ کرتے آپ کے پاس پانچ چھ زار رنگٹ آ جاتے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں شو منی کے طور کی اوپر جو کہ آپ کو پندرہ دن کے لیے بیس دن کے لیے کافی ہوتے ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے بلکہ بچ بھی جائیں گے آپ کے پاس اگر آپ اتدال کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بہت کھل کے استعمال نہیں کرتے ہیں اور تیسری چیز آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے ہوتل کی بوکنگ ہونی چاہیے اگر آپ کوئی ایجنٹ کہتا ہے بھائی تمہیں ہم یہاں سے ویزٹ ویزا پہ بھیجتے ہیں وہاں پہ کاؤنٹر کلیر ہوگا تم پکایا پیسے دینا پکایا پیسے دینے کے بعد جو ہے تم ازاد اور تم جامرزی کام کرو اللیگل رہنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ کالنگ لے کے جائیں اگر آپ کے پاس کالنگ نہیں ہے تو کالنگ کا انتظام کریں بہت سارے پاکستانی اچھے ایجنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور وہ کالنگ کا کام کرتے ہیں اور آپ کو ٹھیک وغیرہ ٹھیک ویزا لے کے دیں گے بشک وہ پیسے آپ سے لیں گے تو اگر آپ جو ہے تین لاکھ رپے لگا کے جانے کے بعد اللیگل رہ رہے ہیں تو بھائی وہی چھے لاکھ رپے یا پانچ لاکھ رپے لگاؤ تو لیگل رہ جا کے کل جو ہے نہ آپ کو ڈپورٹ کیا جائے نہ آپ کو سزا ہو نہ آپ کو جرمانہ ہو اور یہ ڈپورٹ ہی نہیں ہوگا بلکہ آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے بلیک لسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ دوبارہ ملیشیا کا سفر نہیں کر سکتے ملیشن ایمیگریشن آپ کو ملیشیا نہیں آنے دے گی یا اگر آپ کسی اور ملک جا رہے ہیں اور ویا ملیشیا جا رہے ہیں تو آپ ملیشیا میں نہیں گوش سکتے کسی اور ملک جانے کے لیے آپ کو کوئی اور رستہ اختیار کرنا پڑے گا اس لیے کہ اگر آپ کسی ایجنٹ کی باتوں میں مات آئیں آپ دماغ سے کام لیں تین لاکھ روپے جو آپ ایجنٹ کو دیں گے اور وہاں پہ جا کے اللیگل رہیں گے تو بہتر یہ ہے بھائی کہ آپ جو ہے وہ چھ لاکھ روپے یا پانس لاکھ روپے کا پروپر کسی جان پچان والے بندے سے ایمیگریشن والے بندے سے جو ایمیگریشن کی ویب سائٹ کی پر پاکستانی ایمیگریشن کی ویب سائٹ کی پر میرا ویلوگز بنے ہوئے آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ بہت ساتھ جابز پوسٹ ہوتی ہیں اس کنسن ایجنٹ کے ساتھ ملیں اس کو نہ سارے پیسے دیں پروسس کریں اپنا اپنی ایکسپرٹیز کو شو کریں جو پیسے آپ جو ہیں یہاں پہ لگا رہے ہیں کہ جناب ہم کس طرح پیر چلے جائے وہی اپنے اوپر تھوڑا بہت خرچہ کریں کام سیکھیں کسی اچھے بندے سے کام سیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ملیشیا امان سعودی عرب میں کن کن ویزوں کی اوپر کام زیادہ ویزے آ رہے ہیں کن کن جوبز پر زیادہ ویزے آ رہے ہیں آپ اس طرح کا کام سیکھیں پلمبر کا کام سیکھیں آپ جو ہیں الیکٹریشن کا کام سیکھیں آپ کنسٹرکشن میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جس کی کنسٹرکشن کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے آپ وہ کام سیکھیں کام سیکھنے کے بعد جو ہے پانچھے مینے اپنے آپ کو دیں کام کے اوپر عبور حاصل کریں اچھے اچھے کام یہاں پر پروجیکٹس کریں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی اوپر اپنی اپنی گرپ لے لیں آپ اپنا ہاتھ سیدھا کر لیں پھر اس کے بعد آپ اپلائے کریں آپ کا ویزا لگے گا اور آپ کو ویزا ملے گا اور وہاں جا کے بھی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اس لیے کسی ایجنٹ کی باتوں میں نہ آئیں اگر آپ ملیشیا میں پکڑے جاتے ہیں ان لیگل دس ہزار کا جرمان ہے پانچ سال کی قید ہے اور آپ پوری زندگی کے لیے بلیک لسٹ ہو جائیں گے